ملاقات کی اور ان تمام ملاقاتوں میں ہماری جو گفتگو ہے وہ رہی ہے ڈیولوشن کو لے کے اور جو پنجاب اسمبلی کی ڈیولوشن ہے جو اس حکومت کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر فخت انخواہ کی حکومتوں کو ہم تحلیل کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ممران ہیں ان کی رائے لی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو تمام ممران ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنی اپینین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر فوری عمل کیا جائے اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو کے دوست ان کو بھی ہم نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ تحریک انصاف یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم ہے وہ یہی ہے یہی دسمبر میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ہر صورت میں اور اس کے اوپر تحریک انصاف کے اندر ایک اب یونینیمٹی ہے ایک اتفاق کے رائے ہے کہ ہم نے یہ لازمی طور کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کا انفورچنیٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے اوپر جو فشلے سات آٹھ مہینے میں جو پالیسیز آئی ہیں ان میں ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد سے تبدیلی لائی جائے گی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک بوجھ اٹھائی ہوئے ہیں زرداری فضل الرحبان اور نواز شریف کے جو سیاسی لاشوں کا جو بوجھ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اوپر اور جس سے ان کی کمر دھوری ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی جلدی اس بوجھ سے نجات حاصل کریں گے اور پاکستان میں اداروں کا غیر سیاسی کردار جو ہے وہ تمام قوم اس کو دیکھ رہی ہے بدقسمتی سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرداروں کا غیر سیاسی کردار نہیں ہوا اور خصوصاً الیکشن کمیشن اور پاکستان جس طرح کے سیکھ کر رہا ہے وہ بڑی اس کے اوپر ہماری تشویش ہے ایک طرف جو الیکشن کمیشن کے چیرمن ہے اور ممران ہے ان کے اوپر ان کیسز کی ہیرنگ نہیں ہو رہی اور ہمیں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر انہی لوگوں سے یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب کچھ اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں جن سے ہمارے گلے ہیں جنہوں جو ہمارے اس وقت ایک سیاسی جماعت کے اہلکار بنے ہوئے ہیں آپ انہی کے پاس ہمیں روز بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ ان سے اپنا کیس سنوائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری سپیشلی عدالتیں ہیں ان کو جو ازادانہ فیصلے کرنے چاہیے چاہے وہ آزم سواتی کا کیس ہو چاہے وہ شہباز گل کا کیس ہو اور سب سے اٹس شریف کی جو شہادت کا کیس ہے ہمیں وہ ازادانہ جو جس کی جو توقع کی جاتی ہے ایک جوڈیشن سسٹم سے اس طرح کے فیصلوں سے کی جو فیصلے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں ایک دوری جو ہے محسوس ہو رہی ہے اور طریقہ انصاف وہ واحد جماعت ہیں عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو عوام کے درمیان عوام اور ریاست کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں جو قوم اور ریاست کے درمیان ایک بریج کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ عمران خان کے اس کردار کو تسلیم کیا جائیں اور پاکستان کو ایک صحیح جمہوری ریاست بنانا پی ٹی آئی کا ایک اس وقت ہمارا جو پہلا نصب اللین ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے اور جمہوری ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر تمام طاقتور حلقے پاکستان کے عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرے یہ وہ بنیادی اصول ہے جو آپ نے جو ہم نے تیہ کرنا ہے جس کے اوپر ہم نے عمل درامت کرانا ہے ہماری سیاست اس وقت عوام کے درمیان ہے اور ہماری سیاست عوام ہی لیڈ کریں گے یہ جو نیگوچیشنز کی باتیں ہیں یہ جو باتیں گفتبو ہے ہم پہلی کہہ چکے ہیں یہ گفتبو چاہے آپ بہائنڈ دا سین کر لیں چاہے آپ سامنے کر لیں ایجنڈا صرف ایک ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کپ کروانے ہیں اس وقت جو معیشت ہے ہماری جس پہ حماد ابھی بات کر لیں گے وہ آپ کے سامنے ہیں ہماری گورننس سسٹم مکمل طور کے اوپر اس وقت افغانستان سے تعلقات مکمل خراب ہو چکے ہیں دوسری طرف ہندوستان اس وقت دوبارہ جو پاکستان کے خلاف ایک ریشہ دوانیاں ہیں وہ شروع کر چکا ہے جو حالات ہیں ہمارے وہ آپ کے سامنے ہیں جیازہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد جلد انتخابات ہوں اور بلک پاکستان کے منتخب جو لوگ ہیں ان کے حوالے کیا جائے حماد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ آج لاہور کی مختلف مارکیٹس کے تاجر رہنما اور تاجر نمائندگان عمران خان صاحب سے مل کے گئے ہیں اور جو منڈیوں کے اندر اور معیشت کے اندر بیچینی کی صورتحال ہے اور تباہی کی صورتحال ہے اس سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا جگہ جگہ مختلف انڈسٹری کے بند ہونے کی اور ورکرز کو اور لیبررز کو فارغ کرنے کی اطلاع سننے میں آ رہی ہیں میں واضح کرتا رہوں کہ اتنے برے حالات کرونا کی وبا جب پاکستان پہ آئی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے جو پچھلے سات ماہ میں ہو چکے جس ریٹ پہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان ڈالر کا اناؤنس کر رہی ہے اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایکشینج ریٹ ہے اس ریٹ پہ ڈالر نہ انٹر بینک مارکٹ میں فراہم ہیں نہ اوپن مارکٹ میں دستیاب ہیں آج خام مال خریدنے کے لیے اور سپیر پارٹس خریدنے کے لیے تاجروں نے اور سنتکاروں نے خان صاحب کو بتایا کہ ہمارے لسیز نہیں کھل رہی اور اتنی بیچینی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ آگے کا راستہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے راستے کا تائین کرنا ہے جو مسلط ہو کے آئے بڑے شوق سے آئے انہوں نے ابھی تک معیشت کے حوالے سے کوئی راستہ نہیں دکھایا کوئی راستہ انہوں نے نہیں دیا ہاں اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آیا ہے تو ان کے کیس بند ہونے کا راستہ نظر آیا پہلے جن کیسز کے اندر تمام گواہ جو تھے وہ پرسرار طریقے سے مار دیے گئے یا فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے اب ان کیسز کے اندر لوگوں کو باعزت بری کرتا ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ پہلے حمزہ کا کیس ختم ہوئے گا سلمان کا ہوئے گا مریم کا ہوئے گا نواز شریف کا ہوئے گا اساقڈار کا ہوگا بس آپس میں ان کی ریس ہے اپنے اربوں ڈالر بچانے کے لیے اور ملک پورا اس وقت ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے اور آگے کا کیا راستہ ہے اس کا راستہ نہ ان کو معلوم ہے نہ اس میں ان کی کوئی دلچسپی ہے جس دن حالات بالکل ہی بے قابو ہو جائیں گے کیس ان کے بند ہو چکے ہوں گے یہ واپس اپنے ایون فیلز میں اپنے سرے کے محلات میں اور اپنے ایمریٹس ہل کے اوپر جو گھار تعمیر کی ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے ایک پور سکون زندگی گزاریں گے جبکہ میں اور آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ان کی تباہی کے اثرات تھے وہ ہمیں سفر کرنے پڑیں گے تو حالات خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں معیشت کے لئے بڑھتے کیا جا رہے ہیں خطرات تو شروع ہو گئے ہیں اور میں یہ توقع کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن بالکل جس طرح سامنے یہ نظر آ رہی ہے نہر نظر آ رہی ہے اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں جو قیمتیں ہیں ان کی ہر چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے اور ہر چیز کی شوٹیج بھی آنے والی ہے کیونکہ آپ کا امپورٹر آپ کا سنتکار آپ کا تاجر اس وقت کچھ امپورٹ کر پا نہیں ہے چاہے وہ خام مال ہوئے تیار مال ہوئے سپیر پارٹس ہوں ان ساری چیزوں کا اب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بہران آ چکا ہے پاکستان کے اندر اور ہمارے کسی کسی منسٹر کے پاس کوئی پلان نہیں نہ اس کے اندر کوئی نہ اس کے اندر کوئی نہ اس کے نہ ان کے پاس کوئی پلان بنانے کا ابھی تک انہوں نے اندیشہ بھی نہیں دیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پاکستان میں شاید کبھی جنگ کے دوران بھی نہیں آئے جو معیشت کے آج حالات اس فاشسٹ حکومت نے اور اس جابر حکومت نے اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا اس سے آگئے ہیں موسیقی مولانا فضل رحمان صاحب نے سکرین کے خواتین کے حوالے سے اس میں سہریکن صاحب کی خواتین نے لاہور کے نین تھانوں میں درخواد جمع کروانے کی کوشش کی درخواد جمع نہیں ہوئے آج مانگا منٹی میں شہبازگیر کے خلاف ایک آہم شہری کے کہنے میں مقدمہ درد ہو گیا پہلے مقدمات سیند اور خوشش ساتھ میں درج ہونے تھے کیا پنجاب حکومت میں بھی معاملات اور پٹرال میں نہیں رہی یہاں پہ عمران خان کے افعائی آنے درج ہو رہی ہے تو باقیوں کی کیا ہونے ہیں ہماری صاحب یہ تحییر ہے جو ہے وہ اس وقت برائید ہائی جا رہی ہے مسارت کا آپ ذرا پتالے نا وہ اوپر جا رہی ہے اسی شورتحال میں جو ڈاکٹر صاحب بلائے تھے انہوں نے ساردار صاحب وہ ساردار عرب علمی صاحب سے بات کرتے دکھائی جاتے ہیں دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا یہ کون سا رلیف لینے کی کوشش ہے میشت کے حوالے سے کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر دو سو سے نیچے آ جائے گا لیکن وہ بھی کامپو نہیں آ رہا نہیں ڈالر تو آج بھی مہنگا ہو گیا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں وہ بھی مسنوعی طور پہ capital controls کر کے جب آپ جس ریٹ پہ ڈالر اناؤنس کر رہے ہیں اس ریٹ پہ ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے اس exchange rate کا فائدہ کیا دیکھیں نا آج یہ کہہ رہے ہیں دو سو چوبیس دو سو پچیس کا ڈالر ہے مجھے لے کے دکھائیں اوپن مارکٹ سے یا انٹر بینک مارکٹ سے کسی سنتکار کو اس پہ ال سی کھول رہی ہیں ال سیاں تو کھل رہی ہیں دو سو بتیس میں اوپن مارکٹ میں ریٹ آئی سو سے بھی اوپر ہے میرا خیال ہے وہ میرا یہ خیال ہے آماد صاحب کو جو ہے میں نے یہ کہا ہے کہ دار صاحب کو کہیں کہ پانچ سو ڈالر اس ریٹ پہ لے کر رہے ہیں پاکستان طریقہ صاحب ایک بڑی سیاسی دماغ ہے تو جو establishment کی نئی قیادت آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئینی کردار میں اسٹیبلشمنٹ واپس جائے اور جب آئینی کردار میں واپس ہو جائے تو پتا چل دے گا یہ سب سے پہلے تو میڈیا کوئی پتا چل دے گا دیکھیں نا پنجاب میں عمران خان کے اف آئی آر ہو جی رہی شہباز گل کے اوپر اف آئی آر ہو گئی ہے تو اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کتنی کماری حکومت سرسل آج اپوزیشن کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ وپاہی حکومت کے وہ یہ شکر کر رہے ہیں کہ چودری فرویزلائی نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا وقت ہے وہ بھرا کہیں کہ وہ بھی تین ماہ کے لیے ان کو بجریالہ بنانے کے لیے زیاد کی یا ایسی کوئی بات خان صاحب کے ساتھ مکمل ڈسکشن ہو گئی ہے چودری فرویزلائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا مدع یہ ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آگے کریں لیکن پی ٹی آئی کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی مشہورہ جو ہے وہ بڑا امپورٹن ہے ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن ملک کے حالات یہ ہے کہ اگر ہم نے آگے کریں گے تو ملک کس طرح بھی ہمارے نے کہا ملک ڈی فولٹ کر جائے گا پھر فائدہ ہم سارے ایک دوسرے کا موں دکھتے ہیں میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا ابھی تو دیکھیں جو ہماری ریاست ہے یا جو جابر حکمران بیٹھی ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں جن پر لوگوں کا اعتماد ہے اور ان پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے جس طرف معیشت کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح بیروزگاری پاڈی ہے ادانہ خاصتہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بندے تلاش کیے جائیں گے جو لوگوں کو واپس گھروں کے اندر پھیجنے کی قابلیت رکھتے ہیں جو حالات جا رہے ہیں وہ بہت خراب ہیں اس میں میں صرف دو چیزیں ایڈ کر لوں ایک سیکنڈ کہ میں حماد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آٹھ ماہ کے اندر اس تجربہ کا ٹیم نے دو کروڑ لوگ خطے گربت سے نیچے صرف لے کے گئے ہیں اور آٹھ ماہ کے اندر بائیس لاکھ لوگوں کو بیروزگار کیا ہے اور مولانا کی بات کا میں جواب دوں کہ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الہاق ہے اس فضلو کے ساتھ میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا کیوں کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا کیونکہ یہ پلٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی انہوں نے پبلک کو دیئے عام ماں بہنوں بیٹیوں کو دیئے اور نہ ہی بینظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارہ کی وہ جو بلاول جو ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی امہ کی شہادت پہ اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو جہاں تک رہے گی ایف آئی آر ایف آئی آر عوام ہر روز ان کے خلاف درج کر رہی ہے اس کو وہ سٹیمپ کرے گی انشاءاللہ بہت ساری ایف آئی آر جسٹر ہوں گی جس دن ذرا الیکشن کرائیں پھر ان کو بتائیں گے جس دن ذرا الیکشن کرائیں پھر ان کو بتائیں کہ حکومت کو مان نہیں رہے الیکشن کے لئے آپ اس شخص کو ریزولف کر لیں گے تو اس کا امپیکٹ تو ضرور آئے گا لیکن اگر گورمنٹ مان نہیں تو اس لی اگلی ایف آئی آر جسٹر ہوں گا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت نہ مانے پھر وفاق جو قومی سمبلی کا الیکشن ہے وہ افٹوپر میں ہو جائے گا اور کے پی اور پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ بیس مارچ سے پہلے ہو کے نئی حکومتیں آ جائیں گی طرف یہ ہے کہ کے پی اور پنجاب میں یہ گھومتے پانچ سال کے لئے ہوں گی وہ پھر آگے دیکھ لیں گے کہ ان کو کانڈیٹ بھی مرتے ہیں یہاں پہ کے نہیں جس درائے کہ نزی اللہ پنجاب پیزای بھوٹسلائی نے ان سے کہنے پر آپ کے ساتھ وفاداری کا رفتہ شروع کیا کیا وہ اس کے کہنے پر آپ کے ساتھ بے اپائی نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ اپنی پولیٹیکل ریالٹیز دیکھنی ہوتی ہیں ای ای میل کیوں جو ہے اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آگے الیکشن میں ان کو کیا سوٹ کرتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ دیکھ لیں گے اگر پی ٹی آئی کے اتحاد کے بغیر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یہ اتحاد کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں چوئی صاحب کا بڑا واضح ہے اور مونس صاحب کا سپیشلی بیس مددہ ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے ہمان صاحب اب یہ پیجئے گا کہ بقاول چیف الیکشن کمیشنر جو ایک قومی سمبلی کی سیٹ ہے وہاں اس میں اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں دس کروڑ اور سبائی سمبلی میں تقریباً سات کروڑ کے قریب خرچ ہوتا ہے اگر آپ جنرل الیکشن کی بات کرتے تو آپ کو اس کا ساتھ آئے کہ وہ آپ گشت پہلے خراب ہیں اس طرح ہم ڈپارڈ گاؤز قریب چلے جائیں گے تو بڑی حداری رقم دیکھیں الیکشن کا خرچہ ایک طرف جو روزانہ کی بنیاد پہ دو ارب ڈالر تو آپ کا ویسے باہر چلا گیا جب آپ نے ریجیم چینج آپریشن کیا اس کے بعد روز سے سستہ تیل نہ خرید کے تین سے چار ارب ڈالر کا تو آپ اب تک وہ لقصان کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو یہ نلائکوں کا ٹپر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا جس طرح کہ یہ بیان دیتے ہیں دو فیکٹ کہ یہ اپنے کیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے مارکٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی تباہی ہوئی اور مس مینجمنٹ ہوئی کئی سو ارب کا تو وہ نقصان ہو گیا تو میرے بھائی یہ الیکشن کا جو خرچہ ہے نا یہ تو اب اس ملک کو بچانے کی انویسٹمنٹ ہے یہ تو ملک کو بچانے والا ہے